اور اللہ کا وعدہ کیا ہے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لئے مخرج بنا دیں گے ہم اس کے لئے راستے بنا دیں گے اور اس کو وہاں وہاں سے رزق و روزی دیں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اس کا علم بہت وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے فضل کا وعدہ کا وعدہ کیا ہے فقیدی کا وعدہ کی کاموں کا یہ ہمیں کہنا چیئے اللہ تعالیٰ حدیثیں کچھ سیمیں فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول یابن آدم اے آدم کے بیٹے تفرق لی عبادتی اپنے آپ کو میری عبادت کیلئے فارغ کرو ٹائم نکالو شیطان کہتا ہے نہیں نہیں مسجد میں عویتیں نہیں بیٹنا تمہاری کام تھا تمہیں کام کرنا تھا جلی سے کر لو ورنہ بہت سان آز ہو جائے گا ان امپورٹنٹ چیزوں پر ہمیں فوکس کرواتا ہے اور امپورٹنٹ چیزوں کو پیش چھڑوا جیتا ہے میکس انشیس کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا تمہیں ابھی بیزنکس بیٹنگ کال کرنی ہے مسجد میں نہیں جانا نماز یہی پڑھ لو یا نماز کے پڑھنی باتیں پڑھ لینا بھی یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابنا آدم اے آدم کی بیٹے تفرق لی عبادتی اپنے آپ کو فارق کر میدی عبادت کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا سچا وعدہ ہے انہا وعد اللہ حق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو میدی عبادت کے لیے کچھ ٹائم نکالو فارق کرو میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا لے جاؤں گا تجھے امیر کر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تُنے ایسا نہ کیا مَلَأَتُ يَدَئِكَ شُغُلًا وَلَمَا سَدُ فَقْرَقْ میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے اور کاموں سے بھر دوں گا تمہیں بیزی کر دوں گا کاموں کے ساتھ وَلَمَا سَدُ فَقْرَقْ اور تم سے فقیری کو دور بھی نہیں کروں گا کس کا وعدہ سچا ہے کس کا وعدہ سچا ہے شیطان کا یا اللہ تعالیٰ کا شیطان خود کا ایک ہے انہ وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا تھا اللہ نے وعدہ کیا اللہ کا وعدہ سچا تھا